آج عید کا تیسرا دن ہے اور دو دن سے تقریباً میں اس بستر کے اوپر لیٹا ہوا تھا صرف دو دفعہ اٹھاؤں اور وہ کھانا کھانے کے لیے کیونکہ یہاں پہ ہمیں کسی کا انتظار تو ہوتا نہیں حالت ہم نے ساری بگاڑی ہوتی ہے اپنے کمروں کی کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ کوئی بیل بجا کے بلا وقت بے وجہ آنے والا نہیں ہوتا باہر کا موسم کچھ اس طرح آپ کو دیکھنے کو ملے گا دو دن دھوپ کے بعد آج پھر بادل نے آسمان کو مکمل طور پہ گھیر رکھا ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں پہ اس جگہ پہ بچے اور کتے کھیل رہے تھے اب کتے اندر چلا گئے ہیں تو شاید بچوں کو بھی اپنے ساتھ لے گئے ہیں خیر دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو بگڑے ہوئے ہلیوں کے اندر ہمارے دو شیر یہ ایک چودری شپٹر اور دوسرا نیم دراز حالت میں لیٹا ہوا کالے رنگ میں ہمارا ملک ولی صاحب اور ایز یویل یہ ہنڈی سینما کے بہت بڑے شوقین ہیں اس لیے انگلیش موویز دیکھ رہے ہیں انگلیش نہیں کس کا بھائی کس کی جان کیا کس کا بھائی کس کی جان سلمان خان کی دیکھوں نہیں ہے سلمان خان ابھی بھی موویز بناتے ہیں ای لاب ہے اوکے اور ادر شپٹر جو ہے وہ ایز یویل اپنے کاموں میں آئی فون کو سلائیڈ کرتا ہوا اور موں کے ڈیزائن بناتا ہوا تو بتائیں بھائی ایڈ کے کیسے دن گزرے ہیں تو کیوں بھائی جب ہم بھی نہیں کہا آپ کا کیسے آن سندے شکری ہے بس تو کھانا بنانا کوئی خالب بھائی خاللہ بھائی کھانوں کی پوز کریں اس کو نہیں اسی میں بات کیا گا وہ کل میں نے کی تھی نانے والی بہت اچھا وہ میں نے کاٹ دی تھی شپٹر سے ابھی میں انٹرویو کر رہا ہوں ہاں بھائی بتائیں پھر اید کی روٹین کیسی رہی کیا کھایا کیا بنایا کیا پکایا کچھ میں نہیں بارت کھایا کھایا کیا کھایا باہر سے بارت کابلی بلو خیاب دیتا وہ جو ہم ویڈیو میں دکھا رہے تھے وہ بھی اس کی مہربانی ہے ہم 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 چاہتے ہیں ہم ہم چاہتے ہیں وہ در آلڈی چاہتے ہیں سبزیاں لینڈ ہے سبزیاں ایک گوبی لینڈ ہے آلو گوبی پکا لینڈ ہے جیڈی سب تو اچھی سب تو سستی ہوئے گی نہ وہ چکلے آنگے چکن کھا کھا گیا جی بلکل بھائی وہ چکن کھاتے ہیں وہ بھی پتا ہے آرڈینس کو نہیں کھاتے ہیں مجھے پتا ہے ہم بناتے ہیں ہم ادھر ہوتے ہیں کام پر ہوتے ہیں اچھا وہاں مگواتے ہیں ماشاءاللہ اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں خالد ویلوگز اور میں ہوں خالد میںہود عید کے تیسرے دن کی میں نے آپ کو اپ ڈیٹ دی کہ یہاں پہ ملک سے دور گھر سے دور فیملی سے دور ہماری عیدیں کیسے گزرتی ہیں دو کمرے تھے اور ان میں ہم تینوں بند تھے تینوں موبائل کے ساتھ لگے ہوئے تھے اور دو دن بس ایسے ہی گزر گئے یہ سوچتے ہوئے کہ اب گھر والے یہ کام کر رہے ہوں گے اب یہ کر رہے ہوں گے اب فارم آس پہ تکے بن رہے ہوں گے رات کو کباب پارٹی ہو رہی ہوگی اور سارے دوست کٹھے ہو کے پیزا شاپ پہ لڑائی کر رہے ہوں گے کہ بل یہ دے بل یہ دے اور آخر پہ فیصلہ ہوا ہوگا کہ سارے تین تین سو ڈال لیتے ہیں اور ان میں سے بھی ایک اپنی موٹر سائیکل پہ باہر بیٹھ کے اس بات کی زند کر رہا ہوگا کہ یار میرا پرس گھر رہ گیا اور دوسرا یہ کہہ رہا ہوگا کہ میرے پاس تو ستر روپے ہے بس اور پھر ان میں سے ایک جو ہے وہ تھوڑی سی بہادری شو کرے گا اور کہے گا کہ چلے میں ہزار دیتا ہوں لیکن میں واپس لوں گا اور پھر وہ واپسی کے عیدوں سے بلکل ایسے ہی رہی جیسے ہمیشہ رہتی ہے تو خیر آج ہوا کچھ یوں تھا کہ عید والے دن والید بڑی زید کر رہا تھا کہ میں نے لینی ہے آپ سے عید تو میں نے اسے سمجھایا میں نے کہا آپ اب بڑے ہو گئے ہیں اور عید والی آپ کی عمر نہیں رہی لیکن وہ کسی صورت ماننے کو تیار نہیں تھا تو میں آپ لوگوں کو لے کے جا رہا ہوں اوپر اور دیکھتے ہیں کہ کتنی عید وہ پکڑتا ہے والیٹ میں سے کیونکہ میں اس کے سامنے صرف والیٹ کر دوں گا ویڈیو کافی انٹرسنگ ہونے والی ہے ستے ٹھونڈ سبسکرائب مائی چینل اور دن سٹارٹ دا ویڈیو یہ میرا خزانچی خزانہ اور اس طرف ہیں جی دونوں لڑکے تو کنے رہے ہیں جی کیا دو آپ نے بھی لے نہیں ہے نہیں یار ایمر تم کد میں بے شک بہت لمبے ہم سے لیکن ہو ہمارے چھوٹے بھائی ہا بھی کتنی جتنی مرضی ہی دی دو نہیں بتاؤ کتنی جتنی بات ہوئی تھی جتنی آپ دے دو ایک پونڈ دو پونڈ لیکن کام سے نا 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 اب جو پہلی دبان دو جا بھائی یہ پکڑا میں نے کہا کھولو اسکو تھوڑی سا دو ہم چھوڑی سا دو چھوڑی سا دو چھوڑی کھول بات ایک منٹ ایک منٹ یہ رکھو بیچ میں شاباش بہت اچھا بچچا میرا سایڈ والی پاکٹ کھولو یہ والی کھولو میرے سمیروں ٹیپے ہیں یہ بگیٹی ہے پھر آپ خود ہی کہا ہے ایک پونڈ دو پونڈ نہیں پانچ پونڈ تو دو چھوڑو کامری کے سامنے لے لو بعد میں پھر ایک پونڈ کر لیں ہاں جی تو دیکھ لیا مجھے یہ تھا کہ کوئی کوئن اٹھائے گا لیکن بندے نے اٹھا لیا پانچ پونڈ کا نوٹ اور وہ میں مزاگ کر رہا تھا سچ میں اب جو دے دیئے بس دے دیئے دی ہوئی چیزیں اور پھینکی ہوئی چیزیں ہم واپس نہیں لیتے ابھی خیر میں آج چھٹی پہ ہوں ولید آج کام پہ ہے تو میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ اب اس کی گاڑی میں چھوٹے منٹ لے جائیں اور اپنی گاڑی کا بھی کوئی پتا کیا جائے کہ کیا بنے اس کے مقدر کا فیصلہ ہی نہیں ہو پا رہا تو چلیں یہ کیا ہے جی تو یہ اب عید پہ چونکہ بات ہو رہی تھی تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم بھی عید کی سیلیبریشنز کریں اور وہی جو اتفاق سے میں پہلے پیزے کی بات کر رہا تھا ولید کے ذہن میں بھی سیم وہی چل رہی تھی بات کہ بھائی عید گئی اور ہم نے پیزا بھی نہیں کھایا تو میں نے اپنے حصے میں یہ دو فانٹا فروٹی ڈالی اور ولید نے یہ دیکھیں جی کیا خوبصورت پیزا بنایا ہے ہاتھ پیچھے کرو اپنا یہ پیزا جی تو اب ہم اس پہ کریں گے قبضہ اور ڈیسائیڈ کریں گے کہ کس کے کتنے بیس ہیں یہ میں نے ابھی کہا نہیں تھا آپ کو کیوں اٹھاؤ ایک دو تین چار ایک دو تین چار 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 ہے ٹھیک ہے بڑے بھائی کہ آپ ڈال لیں دو اور تو چھے ہوگے اور پھر میں دو بوتلیں بھی لے کے آیا ہوں تو ایک پیس اور میرا ایڈ کر لیں تو ساتھ ہوگے پیچھے کتنے رہ گے اور وہ جو آپ نے ڈائٹ سٹارٹ کی یا آدھا اس کا نکال لیں تو پیچھے آدھا اور وہ آدھا ایمر کا حصہ ٹھیک ہے جی یہ مجھے پاس کر دیا اس نے یہ آن کیمرہ پاس کیا یا آف دا کیمرہ بھی یہ آف دا کیمرہ میں لے لوں کوئی بات نہیں یا پتہ ہے سب کو سب کو پتہ ہے تمہارا چلیں اٹھائیں اس کو تو یہ یار ویورز کا حصہ تو نکال لیں نہیں چلیں ٹھیک ہو گیا ویورز آپ خود کھائیں پلیز ہم بھی ذرا یہ کھا لیں گائز ہم یہ کھا لیں گائز ہاں جی تو پیزا شیزا کھانے کے بعد اور اید پارٹی کرنے کے بعد میں اور ولید بھائی آپ کر رہے ہیں یوکے کو ایکسپلور تو آپ بھی دیکھیں بادل ہمیشہ یہاں پہ برسنے کو تیار ہوتے ہیں ایسے جیسے سارے سمندروں کا پانی ایپوریٹ ہو گے نا یوکے کے بادل بن گیا ہوئے اور بس ذرا سی بات نہیں ہوئی کہ بس آسمان نے برسنا شروع کر دیا تو ہمارے ساتھ ہمارے مایاناز ڈرائیور بڑے دنوں کے بعد لانگ ڈرائیو پہ میں ان کے ساتھ نکلا ہوں تو بڑی کین اوبزرویشن ہے ولید بھائی کی لوگ کومنٹ بھی کرتے ہیں اور یہ بات سچ بھی ہے کہ میں ان کے سامنے نہیں بلکہ ہمیشہ کہوں گا کہ ان سے اچھا غم خار یہاں پہ کوئی نہیں ہے میرا خاص طور پہ کبھی خوشی ہو تو ان سے زیادہ میں کسی سے شیئر نہیں کرتا کوئی پریشانی ہو تو وہ بھی اور بڑی سے بڑی پریشانی کو بھی یہ بڑا آسان کر دیتے ہیں اور اچھے انسانوں کی یہ نشانی ہوتی ہے اللہ ان کو خوبصورت سی زندگی دے اور اللہ ان کو سلامت رکھے بارش ٹارٹ ہو گئی ہاں تو دیکھیں بات ابھی ہم نے کی آسمان کے برسنے کی اور دیکھیں بارش ٹارٹ ہو گئی ہے تو ولید بھائی سے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یوکے جب بھی وہ آئے جب سے آئے تب سے ان کا کیسا ایکسپریئنس رہا تو ایک بات صرف میں پوچھوں گا ولید بھائی آپ نے شارٹس آنسر کرنے کہ یوکے کی اچھی اور سب سے بری بات ایک اچھی بات ایک بری بات یوکے کی جو بھائی سب سے اچھی بات جو مجھے بھی تک لگی ہے نا ان کے لوگ بہت کوپریٹیو ہیں آپ کہیں جا رہے ہیں یا آپ سے کوئی یعنی کہ ہو گیا آپ کو راستہ یہ پہلے دیتے ہیں گاڑیاں روک لیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور جو ان کے سب سے بری بات لگتی ہیں یہاں پہ کوئی بھی سائیکل والا چل رہا ہے نا ہاں آپ کو اس کے پیچھے پچاس گاڑیاں کیوں نہیں آپ اس کو آور ٹیک نہیں ہاں یہ بات میں ویورز کو دکھا بھی چکا ہوں کہ اگر کوئی بھی جیسے یہاں پہ اگر سائیکل والا جا رہا ہوگا تو آپ نے گاڑی اس کے پیچھے رکھنی ہے بلکل تو یہ اچھی بات ہے یہ بری بات تو بری بات ہے بری بات ہے یہ اچھی بات ہے نڑکیاں بہت پیاری ہیں شرم یہ ویلاگ میں کرنا ہے میں نے ایڈ ہاں جی کریں کریں جانے دیں اس میں غلط بات کونسا کی ہے ٹھیک ہے بہت اچھی بات کی ہے لیکن ہمارے ٹائپ کی نہیں ہوتی مسلم ان کا کلچر بہت ڈیفرنس ہے ہم سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ ابھی آپ دیکھ لیں یہ عام طور پہ یہ کپلز جا رہے ہوتے ہیں بلکل پیرنٹس کو بتا اور یہ سائیکل والے بھی جا رہے ہیں ابھی دونوں کی بات ہوئی ہے تو یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ سیٹرڈے نائٹ ان کی پارٹی ہوتی اور جو انہوں نے کمایا ہوتا ہے وہ بس انہوں نے پورا جو ہے وہ سیٹرڈے کو اڑا دینا ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد اگلے ہفتے کی تیاری کرتے ہیں یہ لوگ زندگی یعنی ایسے جیتے ہیں یہ لوگ کے جیسے کل نہیں ہونا تو شاید ان کا اس کا حساب نہیں ہے آخرت کا کہ ان کو کوئی فکر نہیں ہے تو اس وجہ سے بس ایسے پھر رہے ہوتے ہیں تو کوئی نصیحت کریں آپ نصیحت گیر کچھ بھی نہیں بس جو گھر کی تربیت ہے اس کو آپ فولو کرو بس ٹھیک ہو گیا آپ اس کی کسی سیریس بات کو سیریس نہ لیا کریں اور جو مزاگ کرتا ہے وہ اس کا حاصل چہر ہے صحیح کہہ رہا بلکل صحیح کہہ رہا تو اب یہ بند بند کر دو اب اس کو کیا لگا ہے یہ دیکھیں یہ اس بندے کے میپ والی جگہ پہ یہ موویز دیکھ رہے یار ابھی رمضان ختم ہوئے تو ہماری آیاشیوں کا سلسلہ صرف پیزے پہ ہی ختم نہیں ہوا بلکہ ہمارا لڈکا میں لے کیا ہے تم ہوتنز پہ اور یہاں سے میکٹو میڈیم یا بھر ایسی 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 نو تینکیو سوری اسی ایسی 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 نو نو تینکیو نو واریس کیا ٹوٹلی ساوی ایچی انکلیش ہے پہ کارڈ رنی ری اوکے تینکیو تو ہم نے آرڈر کر لی ہیں دو کولڈ کافیز اور آپ نے انگریزی سنی کتنی خوبصورت انگلش بول رہا تھا بندہ اور ولید بھائی اس وقت کر رہے ہیں پہ اور یہاں سے ہم آگے نکلیں گے اور اس طرف سے ہم اپنی کافی وصول کر لیں گے وہاں پہ کارڈ ایکسپٹ نہیں ہوا تو اب ہم مینوال طریقے سے یہ کارڈ انسٹ کر رہے ہیں پیمنٹ کے لیے اور اسی وینڈو سے ہمیں مل جائے گی ہماری کافی بھی ہاں کیسا ٹیسٹ ہے میرا یہ فرسٹ ایکسپیرینس ہے جی میں چیک کرتا ہوں اگر یہ ٹھیک نانا ہوئی ولید اپنے راستے سے ہٹ کے یہاں پہ آئے ہیں ٹیم ہورٹنز تھی تو اگر یہ ٹھیک نہ ہوئی تو میری جان آپ خیر بنا لے نا آپ نے بس تم ایک چیک کرو پھر ایتل کورسی پڑھ لیں ایتل کورسی تم پڑھو میں نے تو بسم اللہ پڑھنی ہے نا ایتل کورسی بھی پڑھو نامی اچھا چلیں اللہ کی کسا ملید کڑوی ہے کڑوی ہے ہاں بتا نہیں کی میں دھور کوفی آئیم ناٹ گونا پی فور دیٹ آئیم ناٹ گونا پی فور دیٹ مستدفر اللہ ریزہ یار یہ رزق ہے یار ولید اس کی میں نے حساب لگا لیا آج کے بعد میں تمہاری باتوں میں بالکل بھی نہیں آنے والا سچ میں نہیں آنے والا بس ختم ابھی ہم گزر رہے تھے کرکٹ سریڈیم کے باعت سے تو ولید کہہ رہا تھا کہ بھائی یہاں میں نے آنا ہے کرکٹ کھیلنے اسی کے ساتھ ہم پکڑ رہے ہیں گھر کا راستہ اجازت دیں ملتے ہیں کل پرسوں یا پھر کسی اور دن اللہ آپ تمام لوگوں کا حامی و مددگار ہو دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ